اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرک نے اس کی تحقیق کرنے کی زہمت بھی نہیں کی کہ آیا اس میں سچائی ہے بھی کہ نہیں یا نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے کیونکہ میٹھے کا ہمیں شوق ہے ہم نے میٹھا کھانا ہے تو جیسے باقی امور میں ہم دین کو استعمال کرتے ہیں انفورچنیٹلی دین کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں ویسے ہم کھانے پینے میں بھی دین کو استعمال کرتے ہیں بجائے اس کے یہ کہیں کہ بھئی مجھے میٹھا کھانا پسند ہے ہم اس میں بھی دین کو داخل کرتے تھے دیکھیں میٹھا کھانے سے پہلے ہو یا درمیان میں ہو یا بعد میں ہو اس کا تعلق عادت سے ہے سنت سے نہیں ہے شریعت سے نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھا کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھا پسند بھی تھا جیسا کہ مشکات المصابیح میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھا اور شہد پسند فرماتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے کے بعد میٹھا کھانے کا معمول یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ معمولاً معمول کے ساتھ ہر کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہوں وہاں تو عالم یہ تھا کہ کئی مہینوں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چولا نہیں ڈلتا کبھی ایک ماہ کبھی دو ماہ کبھی تین ماہ امہاد المومنین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ہم دن کا ایک کھجور یا دو کھجور اور پانی پی کر اس پر گزارا کرتے ہیں البتہ لیکن ایک موقع پر کھانے کے بعد میٹھی چیز نوش فرمانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے لیکن ایک موقع اس زبن میں حضرت ابن زوائب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرمایا اور آپ نے کھانے کے آخر میں کھجور تناول فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے آخر میں آپ نے میٹھی چیز کھائی یہ جامعہ ترمیزی کی روایت ہے ابواب العطاحمہ میں آتی ہے یہ روایت تو لیکن ایک آت مرتبہ کھانے کے بعد کسی میٹھی چیز کا تناول فرمانے کی بنا پر ہم نے کھانے کے بعد میٹھی کو سنتی بنا دیا ہے تو یہ بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہم اپنے اوپر لینے کے بجائے ہر چیز جو ہے اس کو اس طرح جسٹیفائی کرنے کی پشش کرتے ہیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے ہاں اگر آپ اس نیت سے کھائیں کہ حضور نے ایک دفعہ تو کھایا تھا نا اس نیت سے کھائیں ہم نے تو اس کو سنت کا درجہ دے دیا سنت کا درجہ دے دینا اور بات ہے اور حضور کا کسی چیز کا ایک دفعہ کرنا اور ہمارا اس کا اس چیز کے تحت اس کو کرنا وہ اور بات ہے تو اس لیے یاد رکھیں کہ دینی استلاحات کو ایسے لوزلی نہ یوس کیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین پر صحیح معنوں میں عمل کر سکیں اور صحیح معنوں میں اس پر امپلیمنٹیشن کر سکیں تو بھارہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری